بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نیائے ترہن کرنے والا ہے ایک ایسی رات جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت ایم فیصلے کیے جائیں گے کون مرے گا اور کون جیے گا اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو لویدہ کہے گا کون گریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے پیارے دوستو آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس رات میں نام آمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رات کتنے لوگوں کی مفرد کی جاتی ہے اور اس رات کو کون سے وہ بدبقت لوگ ہیں جن کی مفرد نہیں کی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا اور بات اقاضہ مسلمان ہم کو شب برات کو کس طرح گزارنا چاہیے پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو شابان المعظم کی پندھرمی رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب برات کو کہتے ہیں اور برات کے معناہیں بری ہونا چونکہ اس رات کو مسلمان توبا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سب کے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اس لئے اس رات کو شب برات کہتے ہیں حضرت عطا بن عصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کے بعد شابان کی پدروی رات سب سے افضل رات ہے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شب برات فرشتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن مقرر کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو دو عیدے عطا فرمائی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسمان والوں کے لئے بھی دو عیدے مقرر کر رکھی ہیں ایک شب برات اور دوسری شب قدر انسان چونکہ یہ دونوں عیدے دن میں مناتے ہیں جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدے رات کو مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لئے عید اس لئے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں پیارے دوستو شب برات کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ سب یہ اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراج شب قدر یا شب برات ہے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلت المبارکہ سے مراج شب برات ہے پیارے دوستو اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فیرست تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے ان تمام لوگوں کی نام اس فیرست کے اندر لکھے جاتے ہیں اس فیرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جا سکتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی پدر ہی شب میں کیا ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے عمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے حضرت عطا بن یسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شابان کی پندر وی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو ایک فرست دے کر حکم فرماتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس فیرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے پیارے دوستو اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں کوئی اپنا بیک بیلس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان شادی بیعہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے پیارے دوستو شعب بارات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بکشش فرماتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں لکھ لی میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شابان کی پدروی شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مقفرت فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان کی پدروی شب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مقفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغز رکھنے والے ہوں اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شابان کی پدروی شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بکشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینا رکھنے والے ہوں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ شابان کی پدروی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دو شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مقفرت فرما دیتا ہے ایک وہ شخص جو کینا رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو پیارے دوستو شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مقفرت فرماتا ہے اور دعاوں کو قبول کرتا ہے جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جب شابان کی پدروی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مقفرت طلب کرنے والا اس کے گناہ بخش دوں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرق شخص کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جب شابان کی پدروی رات آتی ہے تو رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ گروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے کیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شابان المکرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقرد طلب کرنی چاہئے اس رات کو آج کے مسلمان فضول کھرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مقتلع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں پیارے دوستو اس رات کے اندر ہمیں کسرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام دین لوگوں کی فیرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں پیارے دوستو شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہئے اور شب بیداری کرنی چاہئے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقیل بھی فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا ومنہ نصیب فرمائے اور اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے